نمازکار تین وجہ تین خبر کارکر میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہی تینڈر بولیٹنگ کا آغاز کریں گے مدہ بردیش کے شہہ ڈول میں کچھت روپ سے اکسیجن کی کمی کے اقارن پندرے سے بیس لوگوں کی موت کی خبر سامنے آئی ہے اور مرتکوں کے پریجنوں نے اسپطال پرشاسن پر گمبھیر آروق لگایا ہے ایک مرتک کے پریوار کے صدق سے نے یہ بتایا کہ ان کا مریج دو دن پہلے ٹھیک ہونے کی بات کر رہا تھا اور گھر جانا چاہتا تھا لیکن آج اس کی موت ہو گئی ہے وہیں کئی پریجنوں نے خوب ہنگامہ بھی اسپطال پریجنر میں کیا اور کہا کہ ان کے مریج بھی گھر جانا چاہتے تھے لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا گیا اور اب اکسیجن کی کمی کا معاملہ سامنے آیا ہے وہیں کیبنٹ منتری وشوا سے سارنگ اور اسٹھانی پرشاسد نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کسی بھی مریج کی موت اور اکسیجن کی کمی کے قارن نہیں ہوئی ہے لیکن سب سے بڑی بات یہاں پر ہے کہ جو مرتکو کی سنکھیا ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دس سے بارہ مریج مرے ہیں اور جو وہاں پر پریجن پہنچے ہوئے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ پندر سے بیس لوگوں کے موت ہو گئی ہے تو اس طریقے سے ابھی تک یہ بھی صرف نہیں ہو پائی ہے کہ کتنے لوگوں کے کتنے کوروڈینا پریجنوں کی ابھی تک جان اس پورے گھٹنا میں گئی ہے تو آکسیجن کے کارن بتایا جا رہا ہے آکسیجن ختم ہو گیا ہے اس کے کارن ہو گیا ہے تو ابھی ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے آپ لوگوں کی کچھ ڈاکٹروں سے بات ہوئی ہے تو وہ بولے وہ ابھی کچھ بولے نہیں ہے باڈی کے لیے اپن بولے ہیں گھر لے جانے کے لیے تو بولے کی منع کر رہے ہیں گھر لے جانے کے لیے کب سے بھرتی تھا آپ کا پڑی ہے کاریون دس دن سے بھرتی تھا اور ایک دو دن پہلے ٹھیک بھی ہو گیا تھا تو گھر جانے کے لیے بولڈ آتا ہے گھر میں ویڈیو کو لنک بات لیتی ہلسام کو بات میں کیا آٹھ بجے اور آٹھ بجے تک اچھا رہا اچھا بات بھی کیا ہے بریہ اور صبح پتہ چلا ہے اپن دیکھنے گئے ہیں صبح سات بجے تو لاس نیچے پڑی ہو گیا ہے وہ آکسیجن کے وجہ سے ہوا ہے کب کی بات ہے کب دیت ہوئی ہے یہ آج صبح میں چار بجے اچھا کس کارن دیت ہوئی ڈیت ہوئی آکسیجن کی کارنٹ بتا جا رہا ہے ابھی ایک لوگ کی نہیں ہے کبھی پندر بیس لوگ بتایا جا رہا ہے پندر بیس لوگوں کی بتایا جا رہا ہے اچھا کیا نام آپ کا موکیش ہے کب سے بھرتی تھا آپ کا پریجن یہ لگ بھک دس دن اور کل بشتتین کی ٹھیک تھی بات ہو گھر میں اچھے سکیئے ہیں ویڈیو کالتی ہیں کھلائیں سام کھانا ہونا سب کو سکھایا ہے ہوں ہوں کہا جاتا نہیں ہے اور ہم اندر جانا چاہتا نہیں ہوں جب کسی طرح سے ہم اندر گھئے تو دیکھیں تو بارڈی تھندی دی اور اگلے کئی بارڈیاں اس طرح کی ہیں اور پوری لاپروائش حاصل کی ہے میرا بھانجا سر آج ایک دو مìn پہلے سے پرسان ہوناıyor میرا بھانجا دو مین پہلے سے پرسان ہونا ہے میرا بھانجا دو مین پہلے سے پرسان ہونا میری تم ответ محمد میں بھی تو میرا نام سریکی ب WOODRUFF بھی بئی سب سے پہلے اوکسیجن دی جاتی مالی جگر کم بھی ہے پہلے نورل پیشنٹ کو نیز کرٹیکل پیشنٹ کو دی جائے کرٹیکل پیشنٹ کو کمی کمی نہیں ہے کیونکہ سنگیہ بہت پیشنٹ کو کبھی کبھی جب نہیں سوال پاتے ہیں سر کتنی موتیں ہو چکی ہیں ابھی آپ بہت دربھاگی پون ہے ہم نے سویم پرشاشن سے وہاں کے بات کی جو وہاں کے ڈین سے بات ہوئی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آکسیجن کی کمی کے قانون کسی کے مرتیو نہیں ہوئی جن کی مرتیو ہوئی ہے وہ بہت کرٹیکل تھے اور جس سمیں مرتیو ہوئی باقی پیشنٹ بھی وینٹی لیٹر پر بھی تھے اور کسی مریض کی طبیعت نہیں بگڑی یدھی آکسیجن کی کمی سے کوئی دھرگٹنا ہوتی تو پھر سبھی مریضوں کی طبیعت بگڑنی تھی ایسا نہیں ہوا جن کی مرتیو ہوئی میں پھر کہہ رہا ہوں بہت دربھا کی پورڈ ہے بہت دردناک ہے پرنتو وہاں کے پرشاشن کا یہی کہنا ہے کہ آکسیجن کی کمی کے قارن کوئی مرتیو نہیں ہوئی ہے پھر بھی اس کے جانچ کے آدیش دیئے ہیں اور جو دوشی ہوں گے ان پر یدھی کوئی دوشی پایا گیا تو کاروائی ہوگی اور اس کی پنرہ مرتی نہ ہو اس کے بھی سموچت بیوستہ کی گئی ہے گھنیش تیواری ہمارے سمادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آدھیک جانکاری کے ساتھ گھنیش کیا کچھ پوری جانکاری ہے کیونکہ ابھی تک یہ استطیق صاف نہیں ہو پا رہی ہے کہ کتنے لوگوں کی جان گئی ہے جو باتیں سامنے آرہی ہیں جو لگتار پریجن جو آرہوپ لگا رہے ہیں جن پریجنوں کے پریجن جو ہے اپنی جان گوائے تو انہیں شکور پر ایک دگواری گٹھتا ہے اور جو لگتار پریجنوں کا ساپکور پر آرہوپ ہے جو مرتیو ہوئی ہے وہ پوری طرح سے آرہوپ لگا رہے ہیں آرہوپ لگتار پہلے بھی چھپاتا ہے سرکال لگتار مرتیو کے آنکرے مرد پریجن کے چاہے وہ کسی بھی ہشتری ہو وہاں پر جو سمسان ہے اور کبیستان ہے وہ آقیقت ضرور بیا کرتے ہیں لیکن سرکال جو ہے لگتار ان آنکروں کو ضرور چھپاتی آئی نظر آئی ہے اور ایک بار نہیں پڑتا ہے کہ مرد پریجن کے چیدول میں جو ہے ابھی تک جو پراب پیچانکاری ہے پڑتا ہے جہاں کانگریس پر لگتار سیاست کرتی بھی نظر آ رہی ہے تو وہی باز پاک بھی بچاؤں کے لگتار کانگریس پر جو ہے کہان کرتی نظر آ رہی ہے کانگریس پر آرہوپ کرتی نظر آ رہی ہے تو جو کہنے کا تاک پر یہی ہے ہسین کی لگتار جو ہے لوگوں کی چانے کورونا کی بیت سے جا رہی ہے اگر کو رونا کی بیت سے جہاں پیساسن وہاں کا پیساسن پیڑول کا پیساسن اور دشار طرح کا کہنا ہے کہ جو مرت پو ہی ہے بارہ پندہ لوگوں کی جو مرت پو ہی ہے وہ اوکسیجن کی کمی کی بیجیشن نہیں ہوئے تو ایک ایک تاپ اندر سے یہ بھی لگا جا کتا ہے اگر اوکسیجن کی کمی کی بیجیشن نہیں ہوئے تو اس کا مقلب جو مرت پو آکڑے آپ پچاس سارت مرت پو آکڑے باتا رہے ہیں اگر اوکسیجن کی کمی وہاں پہ نہیں ہوئی تھی تو ابھی جو مرت پو ہی ہے بارہ لوگوں کی پندہ لوگوں کی جو مرت پو ہی ہے یعنی کہ مرت پو دار کافی سیز ہے اور جب وہ تمام لوگوں پک یہ جہلکاری آتی ہے جو آنکڑے آتے ہیں تو وہ سامنے آتے ہیں کہ میں تو کس قدر بڑھ رہے ہیں حالانکہ اگر تمام جو بیوستان کی بات کرتی ہے اگر حقیقت کی بات کریں روپ روپ بات کریں تو اس طرح کی حقیقت جو ہے جو ابھی بیوستائے ہیں پوری طرح سے نہیں ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو خود بتاؤں گا کہ میرے پاس ہی اتنے کالز اور میسے جاتے ہیں جن کے پاس جنہیں بیج نہیں مل پا رہا جنہیں آکسیجن نہیں مل پا رہا جنہیں رمضے سویت انجتن نہیں مل پا رہا تو لگاتار جو ہے حالانکہ ہم استعمال دن پر کسی گلت آنکڑے یا پھر کسی کو گلت جانکاری دینے کا ہمارا تاتپرے نہیں ہے ہمارا تاتپر ہمارا تاتپر ہمارا تاتپر ہے کہ جو پرکٹر ہے جو آگڑے ہیں جو لگاتار جو ہے جو کمیاں سرکار کی طرف پر وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کا ہمارا تاتپر ہے تو میرے تو کہ آگڑے جیس کدر مد بیش ور رہے ہیں لگاتار سرکار کی کمیاں کنے کئی ہو جاگر ہو رہی ہے مد بیش کی بات کریں تو آکسیجن کی کمی کا زلہ تو مد بیش ابھی بھی بھی دیلہ ہے اور یہی حضر ہے کہ مد بیش کے سیدھول میں پندہ لوگوں سے زیادہ کی بہت ہوئی ہے اور پریجنوں کا سافتور پر آروف ہے کہ انہوں نے راستری سک بارہ دہ تک کئی لوگوں نے بیڈیو کولیگ کے مادم سے باتے بھی کی ہیں انہوں نے مریضوں سے باتے کی ہیں ساتھ ہی کئی لوگوں نے انہیں کھانا بھی پہنچایا ہے کھانا بھی جو پیشنٹ ہیں جو مریض ہیں انہوں نے کھانا بھی کھایا ہے تو اگر اسپطار سروندن کا یہ کہنا ہے مریضوں کی سیشویشن کٹیکل تھی تو اگر ان کی بیڈیو کولیگ کے مادم سے باتے ہو رہے ہیں ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس بات کا ساتھ یہ تسکت ہوتا ہے کہ کئی نہ کئی آکسیجن کی سمیس کی بجر سے یہ امرت ہوئی ہے ولی سرکار چیزی طرح سے بھی اس پر اپنی سفائی جیسی مظر آئے گنیش کئی پریجن تو یہ کہتے ہو نظر آئے کہ ہمارے جو مریض تھے وہ پوری طرح سے ٹھیک محسوس کر رہے تھے چھٹی کی مانگ کر رہے تھے کہ ان کو اب چھٹی دے دی جائے اسپطال سے لیکن انہیں چھٹی نہیں دی گئی اور ایک دو دن بعد پتہ چل رہا ہے کہ اب ان کی موت بھی ہو گئی ہے تو کیا کچھ وجہ سمجھی جا سکتی ہے کیونکہ جب وہ اکسیجن سپورٹ پر تھے ہی نہیں تو آخر کار ان کی اس طریقے سے موت اور سب سے بڑا سوال پھر سے میرے دماغ میں وہی آ رہا ہے کہ کیوں اس بات کی بھی ابھی تک پکتہ جانکاری یا پوری طرح سے صحیح جانکاری اسپطال برشاسن کی طرف سے نہیں دی جا رہی کہ کتنے لوگوں کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے دیکھیں سب سے بڑی جب بھی کوئی مہا ماری آتی ہے تو نشطور پر اس پر کالا بازاری بھی چالو ہو جاتی ہے اور کالا بازاری اس قدر مدب دیت میں چالو ہو چکتی آپ کے انجیکشن کو لے کر ہو نکلی انجیکشن دیتے جا رہا ہے تو وہ انجیکشن جو رہنگے کی انجیکشن ہے انہیں مہدے داموں میں بھی بیچا جا رہا ہے لگاتار جو کالا بازاری کے ساتھ میں دیکھیں ہم پتل کی طرف سے بھی منمانیاں کی جاتی ہیں شاہے وہ لمبے دل کھما دیے جاتے ہیں یا پھر انیتک روپ سے انہیں کسی طرح بھی جانچوں کے نام پہ علاگ الگ طریقے سے دل کھما جاتے ہیں جس سے پرجان کریں پرجان دو ہے کئی نہ کئی پرسان نظر آتے ہیں اور ہسپتال پروندروں کی بہت بڑی لاپرواہی سامنے آتی ہے ایسے کئی معاملے سامنے آ جہاں پر ہسپتال پروندر کی جو کالا وزاری ہے یا جو انہیں اس طرح سے ان کی اپنی تبات کہیں کہ پرجانوں کے طرف سے جو ساتھ کرتے آروت لگا ہے جو ہسپتال پروندروں کی منمانی ہے لگاتار بلکل لے کر ہو یا کواسپل لے کر لگاتار ایسی گٹنائے سامنے آئی ہے لیکن جس قدر سرکار جو ہے آخرے چھپانے پر لگی تو یہ سپتال پر سرکار کا سب سے پڑا یہی ہے لیکن سرکار کہیں نہ کئی سیل نظر آئی ہے جو بیہتا ہیں ہمیں پہلے دو ماہ پہلے تین ماہ پہلے پال پہلے پہلے چاہیے ہم وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ ہم چناؤں میں بیہتے ہیں ہم مدبگیس کے دموں میں بیہتے ہیں ہم بنگال میں بیہتے ہیں ہم آسام میں سامنلاڈ میں بیہتے ہیں ہم چناؤں میں پوری طرح سے بیہتے ہیں تو ہم جنتا کو سوڑھائیں پیسے پروگائز کرتا ہیں پیسے ہم آکسیزن کی پورٹی کرتا ہوں گے بیڈوں کی پورٹی پیسے کرتا ہوں گے جو ریمدے ٹیویر انجیکشن ہے ہم اسی پیسے پورٹی کرتا ہوں گے کیونکہ سرکار کا آدھا دعان پر چناؤں میں تھا مدبگیس کے دموں میں ابھی تک سکتہ کاریت تک چناو کے جاؤ سکتہ کاریت تک چناؤں پر جاہاں سکتہ کاریت تک چناؤں پر چناؤں کی دھینڈ کافی بھی مدبگیس میں بھی سجائی جاہی رہی تھی تو سرکار کا پوری طریقہ سے برانتا ہی ہمیں چناؤں جتنا ہے ہمیں سکتہ حاصل کرنا ہے چاہے وہ پچھو ادھو پچھو دونوں ہی پارٹیاں لگاکار جو ہے چناؤں بھی ریلیوں ریسے اور اپنے چناو جیس میں کے جو سواد سے جناو جیس میں کی للہ تار بات سامنے کی ہم جیسیں گے ہم جیسیں گے اس طرح سے جو پائٹی ہیں وہ للہ تار چناو میں بہتی جنتا جو ہے دیار کی چکی ہمیں اگر پورونا کی اگر بات میں کو ایک سال ہو چکے ہیں ایک سال ہمیں پتا تھا کہ پھلے سال بھی جو ہے پورونا کی کسیت میں مدددر دیس میں کافی نادر کا ہے مجھے جابا آخری آراد کے پورے دیو اور دیدیش پوری جگے کورونا سے ہاں آکار تھا تو ہمیں ان تمام شروعہوں کو پہلے سے ہی مهیہ کرا لیلے آپ کے پاس بڑے بڑھر مونے بہگجانی ہے آپ کے پاس شات ریویار کی سطحیق نہیں جو آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کرتی ہے کہ کورونا کی دوسری لہر لگتا ہے ایسے شات ریویار کی سطحیق نہیں آگاہ کیا تو ہمیں ان کمام سردہ کو پہلے سے ہی اتاکتیس کر کے رکھنا تھا جن کی بہت سے آر لوگوں کی جانے جا رہی ہے جن کی بہت سے لوگوں کو بیڈ نہیں مل پا رہے تو گھروں میں دم چوڑ رہے ہیں جن کی بہت سے آر لوگوں کو اوکسیجن نہیں مل پا رہا ہے تو یہ تمام سردہ سرکار کو پہلے دیکھنی تھی چونکہ اب راجمیتی ہونا سوابابی سے ہے اگر آپ دیکھتا ہی نہیں کریں گے تو دیکھتا کام ہے آپ کے اوپر حملہ بولنا تو سہی رکھیں سرکار کی ایکٹر سے دیکھلتا بھی نظر آنی حالت کی لوگوں کی کمیاں اس سے نظر آئی ہیں لوگوں نے بھی جو سرکار بھار بھار لوگوں کو شمجاہ رہی کہ لوگوں کو جاگروپ کریں کہ مارک پر یا سوسیل دسٹینٹی کا اکترال رہے تو لوگوں نے بھی لاپر واہی آمیانسہ نے بھی پاپی لاور پاہی کی مارک اور سوسیل دسٹینٹی کا اکترال نہیں رکھا اور آج یہی وجہ ہے کہ دوسری بار جو ہے جو مردددیس میں کورونا کی دوسری لئے وہ بھار ہوتی جا رہی ہے اور سرکار بھار کریں تب گیارہ آزار سے زیادہ معاملے جو ہے سرکار بھار مرددیس سے پامنے آتے ہیں اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج آکسیجن کی کمی تھی اگر سے بھلی پرساسن اور سرکار کچھ نہیں بولے لیکن مردددیس کے سیدھول میں جو اندر لوگوں سے زیادہ کی موت ہوئی ہے بلکل گنیش تمام جانکاری دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا لیکن مردددیس میں جو حالات بنے ہوئے وہ کافی چنتا چنک بنے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے جو موت کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں اکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو موت کے معاملے سامنے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں مردددیس سرکار پر سوال اٹھاتے ہیں چلیے بڑھیں گا اگلی خبر کی طرف دلی میں کورونا کی استحتیف پل پل بدل رہی ہے خراب ہو رہی ہے یہ بات خود دلی کے مخیار وندہ کیجریوال کہہ رہے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دلی میں کورونا کے معاملے کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں تیس فیجدی تک پوزیٹیویٹی در جو ہے وہ بڑھی ہے قریب پچیس ہزار معاملے ایک دن میں سامنے آئے ہیں اسپتالوں میں آئی سیو بیڈز کی کمی ہو رہی ہے اور اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے سی ایم کیجریوال نے یہ بھی کہا ہے کہ کیندرے سرکار سے اکسیجن کی مانگ کی گئی ہے اور جو کیندرے سرکار کے عدین آنے والے اسپتال ہیں اس میں بھی بیڈز کو ریزرو کرنے کی بات کہی گئی ہے کیندرے سرکار سے مدد مانگی جا رہی ہے اور مدد مل بھی رہی ہے ایسا بھی انہوں نے کہا ہے اور سی ایم کیجریوال نے کہا ہے کہ کیندریا سواست منتری ڈاکٹر ہرشوردن اور کیندریا گرہ منتری عمیت شاہ سے بات چیت کی گئی ہے دلی میں بیٹ بڑھانے کی ضرورت ہے اور سی ایم کیجریوال نے کہا کہ اگرے دو تین دن میں چھ ہجار سے زیادہ اکسیجن بیٹ تیار کر دیا جائیں گے وہیں کورونا کرفیو کو لے کر کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ دلی کی جنتہ سے یوں کر رہی ہے وہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کئی ایسا تھائی کورونا کیندر اب پھر سے شروع کیے جائیں گے پچھلی بار کی طرح وہیں الگ الگ ساماجک سمسطانوں کا بھی سی ایم نے دھنیباد کیا جو اس مہماری کے دور میں لوگوں کی اور سرکار کی مدد کر رہے ہیں وہیں سی ایم نے یہ امید جاہر کی ہے کہ سب لوگ مل کر کے کورونا کی چوتھی لہر سے بھی جلد ہی پار پالیں گے چلے بریک کے بعد آپ کو سنوائیں گے سی ایم کیجریوال نے کیا کچھ کہا لیکن فلال وقت ایک چھوڑا سی بریک کا جلد حاضر ہوں گے کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنستہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچند انتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا خون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے ٹگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئرویدہ دیکھ ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے 011454545454545 4545 فر فون کر کے دوا مگوا سکتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا سواکت ہے بریک سے پہلے ہم چرچک کر رہے تھے دلی میں جس طریقے سے کرونا مہماری کپر کو پلگاتار بڑھ رہا ہے اور اسی کو لے کر کے سی ایم کیجریوال نے جو جانکاری دی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں لگ بگ ساڑھے پچیس ہزار کیس دلی کے دلی میں آئے ہیں کرونا کے اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں چوبیس ہزار آئے تھے اس کے پچھلے گھنٹے چوبیس گھنٹے میں ساڑھے انیس ہزار آئے تھے سو ابھی کرونا کے کیسز بڑھنے کی گتی چالو ہے کافی تیجی سے بڑھ رہے ہیں زیادہ چنطہ کی بات یہ ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پوزیٹیویٹی ریٹ بڑھ کے لگ بگ تیس پرسنٹ ہو گیا ہے جبکہ یہ اس کے پچھلے چوبیس گھنٹے میں کیول چوبیس پرسنٹ تھا چوبیس پرسنٹ سے بڑھ کے تیس پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریٹ ہو گیا ہے بہت زیادہ تیجی سے کیسز بڑھ رہے ہیں ابھی پورے دلی کا اگر جائے جا لیا جائے تو جو کرونا کے لیے بیڈ ریزرگ ہیں وہ بیڈ کافی تیجی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں پیشنٹس بہت بہت تیجی سے مریض جو ہیں وہ اسپتالوں میں جا رہے ہیں آئی سیو بیڈز کی خاص کر کافی کمی ہو گئی ہے لگ بگ سارے دلی کے آئی سیو بیڈز ملا کے سو سے بھی کم آئی سیو بیڈز پورے دلی میں بچے ہیں اوکسیجن کی بھی کافی کمی ہے ہم لگاتار کے اندر سرکار کے سمپرک میں بھی ہیں ان سے بھی مدد مانگ رہے ہیں ان سے مدد مل رہی ہے جو جو مدد ابھی تک ہمیں ان سے ملی ہے اس کے لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور کل میری شام کو ڈاکٹر ہرشوردن سے بھی بات ہوئی تھی ان کو بھی میں نے بتایا ہمیں بیڈز کی اور اوکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج صبح شریعہ امیت شاہ جی سے بھی میری بات ہوئی فون کے اوپر ان کو بھی میں نے بتایا بیڈز کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور دلی میں لگ بگ کیندر سرکار کے سارے اسپتالوں کے ملاکے دس ہزار کے قریب بیڈ ہیں ابھی اس میں سے اٹھارہ سو بیڈ جو ہیں وہ ریزرو کیے گئے ہیں کرونا کے لیے ہماری کیندر سرکار سے نویدن ہے کہ کم سے کم دس ہزار میں سے سات ہزار بیڈ اتنی گمبیر پرستیتی پل پل پرستیتی کھراب ہو رہی ہے تو کم سے کم دس ہزار میں سے سات ہزار بیڈ کرونا کے لیے ریزرو کیے جائیں اور آکسیجن کی ترنت ہم کو سپلائی کی جائے اسپتالوں کے اندر ہائی فلو آکسیجن کا انتجام کر رہے ہیں تاکہ اور بیڈز کا اور ہائی فلو آکسیجن کے بیڈز لگائے جا سکے تو چھے ہزار کے قریب ہم آکسیجن بیڈز اگلے کچھ دنوں میں یمنا سپورٹس کمپلیکس کومن ویلٹ گیمز رادہ سوامی ستسنگ بیاس والا جو کیندر تھا اس کو دوبارہ چالو کر رہے ہیں کئی سکولوں کے اندر بھی بیڈز لگائے جا رہے ہیں اور ان کو ہسپٹلز کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے جو کرفیو لگایا گیا ہے اس کا لوگ کافی سہیو کر رہے ہیں میں پورے دلی کی جنتہ کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جس طرح سے کرونا کی مہماری میں جنتہ ایک ساتھ مل کے پوری دلی ایک ساتھ مل کے اس کا سامنا کر رہے ہیں کئی سنسطانوں سے بھی بہت مدد آ رہی ہے کئی ساری انجیوز جو ہیں وہ بہت مدد کر رہی ہے کئی سارے پرائیویٹ ڈاکٹرز اپنی اپنی کیپیسٹی میں ڈاکٹرز کی انجیوز کئی مدد کر رہی ہے دھارمک سنگٹھن سامنے آ رہے ہیں کئی سارے ساماجک سنگٹھن سامنے آ رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں میں کیندر سرکار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ مل کے اس چوتھی ویو کو بھی جلد پار پا لیں گے راجیف تیواری ہمارے سنباداتا ہمارے ساتھ جڑگیاں تک جانکار کے ساتھ راجیف کیا کچھ جانکاری ہے کیونکہ جس طریقے سے سی ایم سامنے آئے انہوں نے کہا کہ بیڈ اور اکسیجن کی کمی ہو رہی ہے دن پرتی دن لگاتار معاملے بڑھ رہے ہیں بڑی تیجی سے دن لی سرکار کے پاس لجبک دس ہزار بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر تے سات ہزار بڑھ رہی ہے مگر اس سے دن لی سرکار میرے سرکار کوشی کر رہی ہے رادہ سنسان جو ویاد چو لی ہے اور جو کوویٹ سنٹر بنایا جا رہے ہیں یا تک جو دنٹر کھوال ہے ہوتل ہے ہم تو بھی کرونا کے لیے استمال کیا جا رہی ہے مگر اس سے دن لی سرکار کو دن لی سرکار میرے پر کوشی کر رہی ہے یا تک کہ ویڈ سرکی پر اس طرح سے استمال کیا جا رہا ہے تو ساتھ دنگ رہے تھی تھی کہیں نگر ہی کنٹرول ہوتی ہی جارہ رہی ہے مگر یہا تک بات کریں بیپاریوں کی بیپاریوں نے مارکر بن کری ہے یا تک کہ ہر طریقے سے گراہ نہیں آرہا تو کئی نہ کئی حصہ پیدا یہی ہوگا کہ لوگ بات کئی نہ کئی سمپرک میں نہیں آئیں گے اور زائرہ جو ہے وہ سم سے کم پہلے گا مگر بات کریں دن لی سرکار دن لی سرکار میرے سرکار کوشی کر رہی ہے مگر پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر جو چوکانیوانے سی تھی وہ سامنے ہے سب کے چوبیس آزار چوبیس یا ریٹ اللہ چوبیس یاٹ Alright کیونکہ چوبیس یا اور چوبیس یاar چوبیس یاٹ اور آج چوبیس یاونے چوبیس یا الگ سرکاری مل پا رہی ہے فیلال جو کیندر سرکار کے عدین آنے والے اسپتال ہیں سرکار بار بار کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ سیوب کریں گے سیوب کریں گے گاکشین کو بڑھائی جائے گا حالی تکٹی سے جو بھی بڑھائی جائے گی مگر ابھی کا سرکار کی طرف سے جو بھی سیوب ملا تو دلی سرکار کے پاس بلکل آفیلیبل ہے اور دلی سرکار اور زیادہ اچھا کرتی ہے کیونکہ جسے لگاتار کرونا کی جو گھرتی ہے دلی سرکار نے خود کہا کہ اندر سرکار سے مات ہوئی ہے خود امیش شاہ سے مات ہوئی ہے سوہس منتری حسبت مانتی سے مات ہوئی ہے اور ابنا باتا ہے دلی کے اسپتالوں کا موائنہ یعنی کہ دلی کے اسپتالوں کا موائنہ دلی کے مکشے منتری آرگون کے شریفان وہ بھی کر رہے ہیں اپن مگھا منتری اس پر ششدیاں وہ بھی کر رہے ہیں یا تک کہ سوہس منتری جو ہے ساتھے جو بھی کر رہے ہیں اسے تمام کو بدائک ہے چاہے وہ راگہ چندہ ہو یا اور بڑے میتا ہو وہ بھی صحیح کی آسپتالوں کی طرف نگاہ کر رہا ہوا ہے تاکہ کسی بھی مریض کو دکھت رہا ہے لیکن پھر بھی جان کریں یہ نہیں مل پا رہی ہے چاہے آکسیڈلی کمی ہوئی ہے بیٹو ہی کمی ہوئی ہے آسپتالوں کے اندر ان کو لینا نہیں جا رہا ہے تو کمی نہ کریں ہر تاریخے سے کوشی جمع کی جان مگر یہ پوڑی بہت لاپاروائی جگنے کو مل رہے ہیں مگر یہ پوڑی بھی جان کرتے ہیں تو کہیں کہیں دلی کے اندر کرونا کی جو ریس ہے جو کمی ہوتی لگر آئے گی جی راجیف تمام جان کریں دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا دیش کی رازدانی دلی میں بھی حالات جو ہیں وہ پوری طرح سے بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بے کابو ہو چکا ہے دلی میں کورونا اور وہیں بات اگر مہاراست کی کی جائے تو مہاراست میں کورونا کا قیر دن پرتی دن بڑھ رہا ہے اور اس مہاری سے سب سے زیادہ پرباوی تراجیوں میں مہاراست جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے لیکن وہاں پر نت نئے نئے ایسے معاملے سامنے آتے ہیں جس سے شاید سرکار اگر کچھ کرنا بھی چاہے تو کرنا ہی پاتی یہی وجہ ہے کہ کہیں بیڑو کی کمی ہو رہی ہے تو کہیں اکسیجن کی تو کہیں انجیکشن کے لیے مارا ماری بھی لگاتار اس طریقے کی اس طریقے دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر سرکار کیندر سرکار سے مدد مانگ رہی ہے پی ایم موڈی کو سی ایم ٹھاکٹر فون کرتے ہیں تو وہاں پر پی ایم کاریالے سے جواب ملتا ہے کہ ماننی ہے ابھی بنگال چناؤں میں ویست ہیں بعد میں بات کریں گے کچھ ملاکر کے اگر کہا جائے تو لوگوں کی جان مہاراستر میں بھگوان بھروسے ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی ستی اتنی خراب ہونے کے بعد بھی راجنیتی لگاتار سرکار وہاں پر چرم پر ہے شیف سینہ کی طرف سے سامنا کا استعمال کرتے ہوئے کیندر سرکار پر نشانہ سادھا جاتا ہے تو وہیں کچھ منتری بھی کیندر سرکار پر سوال اٹھا رہے ہیں اور وپکش وپکشی دل جو بی جے پی ہے اس کے جو نیتہ ہیں ان کی طرف سے تھاکرے سرکار کو نصیحت دی جارہی ہے اور کورونا کی خلاف لڑائی میں تھاکرے سرکار کو فیل بتایا جا رہا ہے شیف سینہ اس بات کو کتائی نہ بھولے یہ سمائے آروپ پرتیاروپ یا کٹاکشی راجنیتی کرنے کا نہیں ہے سبھی دلوں نے ایک ساتھ کام کرنے کا یہ سمائے ہے یہ سنکٹ کال کا سمائے ہے پر آکڑوں کی بات کریں تو ممبئی اور مہاراشت میں ان تین دلوں کے وسولی وسولی کھیل کے کارن سب سے آدھی کورونا پوزیٹیو کے آکڑے اور موت کے آکڑے ممبئی مہاراشت سے ہیں اور دیش کی ادھی بات کریں تو جن پانچ پردیشوں میں کانگریس کی سرکار ہے سبھی آکڑوں کے مقابلے ستر پرتیشت پوزیٹیو کورونا پیشنٹ ان پانچ پردیشوں سے ہے جہاں پر کانگریس کی سرکار ہے اور پیتالیس پرتیشت موتیں انہی پردیشوں سے ہوتی ہے اس کے باوجود بھی یہاں سمیہ راجنیتی کرنے کا نہیں ہے یہاں سمیہ سبھی دولوں نے ایک ساتھ کام کرنے کا ہے مہاراش سرکار کی وفلتا کینڈر سرکار کی اور انگلی دکھا کر کے چھپ نہیں سکتی یہاں بات کو شیو سنا کان کھول کر کے سن لیں چلے بولٹن میں بس اتنا ہی کیا آپ دبلے پتلے کمجور ہیں آپ کی صحت نہیں بنتی بھوک کم لگتی ہے وجن نہیں بڑھتا دراصل مین بات کھانا پینا کھانا نہیں ہے مین بات ہے کھایا پیا لگنا اور اگر کھایا پیا لگے گا ہی نہیں تو صحت بنے گی کیسے اس لیے ہماری سنسطہ سنیاسی آئرویدہ نے ایک ایسی دوا بنائی ہے جو کی آپ کے پاچن تنتر کو آپ کے لیور سسٹم کو ٹھیک کرنے کا کام کرتے ہیں تاکہ آپ جو بھی کھائیں اس کا پورے کا پورا نچوڑ آپ کے شریر کو لگے آپ کی بھوک بڑے کھایا پیا صحی سے لگے نیا کھون بنے ہڈیوں میں جان آئے وزن بڑے طاقت بڑے چہرے پر نور آئے اور آپ مٹے ٹگڑے خوبصورت پرسنیلٹی کے مالک بن جائے یہ دوا پوری طرح سے آئرویدک ہوتی ہے اس کا شریر پر کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ کوئی بھی نقصان یا دش پر بھاو نہیں ہوتا لڑکے لڑکیاں دونوں اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور پہلے پندرہ دن کے اندر ہی آپ کو اس کا اثر محسوس ہو جائے گا صرف چھے سو پچاس رپے کی پورے ایک مہینے کی دوا ہوتی ہے اور آپ اسے گھر بیٹھے 01145454545454545 ور فون کر کے دوا مانگوا سکتے ہیں موسیقی کسان پنجاب دی جند جان ہن کیپٹن امریندر سنگ دی اگوائی والی پنجاب سکار ہر پاکتوں کسان نہ دے نال کھڑی ہے موجودہ سال ویچ کانک دی خرید داسپریال تو شروع ہو کے 31 مئی تک چلے گی اس ور کانک دا کٹو کٹ سمرتھن مل 1975 پہ پرتی کونٹل نیشچت کیتا گیا ہے پنجاب منڈی بوڑھ والوں علانے خرید کے اندران دی گنٹی 1870 ہے اتے اس دن آل ہی کوویڈ دے مددے نظر 2800 وادو آرزی کے اندر وی کھولے جانے ہن خرید کے اندران ویچ بولی دا سما سویرے داس واجے تو لے کے شام چھے واجے تک ہووے گا اتے خرید ہفتے دے ستو دن جاری رہے گی ہماری ساتھ کسانہ نے کڑیا ٹریکٹر